ستھ میں ستھ میں ستھ میں بچاتے ستھ میں ستھ میں ستھ میں بچاتے دوستو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا دیش تو امیر ہے پر جنتہ غریب ہے کیونکہ ہماری سمپتی کو لوٹا جا رہا ہے لیکن کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ کوئی ہتیار ہے اس لوٹ کو روکنے کا آئیے دیکھتے ہیں بات دو دشک پہلے کی ہے راجستان کے راجسمند زلے میں مزدور پریشان تھے سرکار سے ملنے والی کام کی مزدوری دینے میں ادھکاری بے ایمانی کر رہے تھے ہمیں یہ لگا کائن کائن گھر بڑ ہے کہ کام تو لوگ کر رہے ہیں لیکن مزدوری پونی نہیں سارے راز چھپے تھے ویتن سوچی میں یعنی مستر رول میں اگر ہمیں پورا پیسہ لینا ہے تو ہم ان کاغجوں کو دیکھیں گے اور وہ کاغج کی ہمیں کوپی چاہیے لیکن پرشاسن نے فوٹو کوپی دینے سے صاف منہ کر دیا راجس منج میں سوچنا اور پاردر شتا یعنی سرکاری کام کاج میں خلے پن کی ایک مانگ اٹھی ارونہ روی، نکھل ڈے اور شنکر سنگھ کے نیدرتو میں مزدور کسان شکتی سنگھٹھن نے اس سنگھرش میں پہل کی اور جلد ہی فوٹو کوپی کی ایک سرل مانگ میں پورے دیش میں ایک ایسے آندولن کی شکل لی جس نے 1923 کے Official Secrets Act کی بنیاد کو ہلا دیا دیش بھر میں ایک لہر سی اٹھی مزدور، کسان، بدھی جیوی، ٹریڈ یونین جن سنگھٹھنائیں اور پترکار سوچنا کے ادھکار کے کانون کے لیے سڑکوں پر اتر آئے بدلاو ہوا سن 2005 میں دیش میں سوچنا کا ادھکار یعنی RTI کا کرانتیکاری کانون آیا RTI کے تہت 10 روپے کے سٹیم پیپر پر اپنے سوال لکھ کر کوئی بھی ناگرے کسی بھی سرکاری دفتر کے دستاویزوں کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے آج دیش کے الگ الگ حصوں میں ہر سال لوگ 20 سے 25 لاکھ RTI اپلیکیشن درج کر رہے ہیں سوچنا کی شکتی سے لوٹ اور بھشتاچار کو روکنے کا پریاس کر رہے ہیں دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شنکر سنگھ اور نکھل ڈے مجھے بتائیے کہ یہ جو کانسپٹ ہے RTI کا یہ سوچنا کا ادھکار ہم سب کو ملنے چاہیے دیش بھر میں ملنا چاہیے یہ خیال آپ کو کیسے آیا بہت بڑی سنکھیا اس دیش میں ایسی ہے جو روز کے کھانے کے لیے تیہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کھانا کیسے بنے گا کام پر جاتے تو پورا پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہاں سے لوگ سوال کرنے لگے اور پہلا سوال سرکار سے پوچھا کہ آپ ہمیں کام دے رہے ہو لیکن پورا پیسہ کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کام پورا نہیں کرتے جو ہم نے کام پورا نہیں کیا وہ آپ نے کہیں ریکارڈ کیا ہوگا کہیں لکھا ہوگا تو ہم کو یہ کاغذ دیکھنا ہے ہم کو یہ کاغذ دیکھنا ہے وہاں سے یہ سوال شروع وہاں سے سوال ہوا کاغذ کی کیا اہمیت ہے کاغذ میں سب کچھ ہے کاغذ میں پوری سرکار ہے کاغذ سے چلتی ہے ان کا تو پورا کاغذ کی بینے کچھ ہے ہی نہیں اگر محلو رہا سن کا ٹرک پورا گائب کرنا ہے تو آپ کا ٹرک وہاں گائب ہوگا لیکن بوکنگ گاؤں میں ہوگی آپ کسی نے کسی رہا سن کا اٹھ میں فردی بھروگے اور وہ ریکارڈ سائی کروگے سوچو ان کو یہ اگر بتانا پڑ جائے کہ نہیں ہم کاغذ میں کیا لکھ رہے ہیں اگر یہ جنتا کو پتا لگے تو پھر راج وہ جو اندر والا حصہ بھی وہ کیسے کریں گے وہ جو فلموں میں گانا نہیں آتا ہے راج کی بات راج رہنے دو راج کی راج رہنے دو تو وہ راج کا راج یہ کبھی بتانا نہیں چاہتے کہ یہ کانون کیسے بنا کتنے سال لگے لیکن اس کی یہ لڑائی شروعات ہم نے نائنٹی فور سے یہ چالو ہو گیا تھا نائنٹی فور سے تو ہم پریاس کر رہے تھے تب ہمیں بھی سمجھ میں آگیا اور گاہوں کے لوگ بھی کہہنے لگے کہ آپ نے تو یہ کی بات ہے کہ جب تک کاغج باہر نہیں آئے اور جب تک ہمیں سچا ہی پتا چلے گا ہم کچھ کر رہے ہیں کاغج کچھ اور لکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک دان بتاؤں کی ایک پانچایت ہے جناوات اب وہ جنسون بھائی مان لوگ کی کہ بھی پورا گاہوں کو اکھٹا کیا پڑ کے سنایا تو پتا لگے لوگوں نے کہا یہ چیت ہے نہیں یہاں ایک چیک ڈیم پانی روکنے کے لئے بنتا ہے سیمنٹ کا چیک ڈیم منکا یہاں پہ تین بنے ہوئے ہیں تن انہوں نے کہا تین نہیں ہے ایک ہی بنا ہے تو ایک پبلک هیرنگ کروائی اور اس پبلک هیرنگ میں لوگ سامنے تھے اور کس کو بلایا آپ نے اور سرکار کو بلایا سرکار کے لوگوں کو بلایا اب لوگوں نے کہا یہ بنا نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو موکے بجا کے دیکھتے ہیں تو موکے بجا کے دیکھا تو ایک بننا وہ مل گیا پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا ہو رہا تو دوسرا نہیں ہے تو اس کاغج پہ کس کے سائن ہے تو جونیر انجنیر کو بھولایا تو وہ لیا اس جگہ اس ٹیم کو لیکن اسی جگہ لیا لیکن دوسری راستے سے لیا اچھا تو پہلا باند یہ ہے دوسرا باند کہا ہے تو وہ گھوم پھر کے گھوم پھر کے باند آیا تو جہاں چاہتے کر رہے ہیں نے کہا یہاں تو ہم تین دن پہلے آئے یہ تو وہی باند ہے ہم تو ادھر سے آئے اس جونیر انجن کو کہا تو ادھر سے کیوں لیا کہ میرے کو یہی راستہ پتا ہے تیسری بار تیسری نے دکھایا اور تیسری راستے سے لیا وہی باند وہی باند کاغج پہ تین باند ہیں کاغج پہ تین باند ہیں موقع پہ ایک ہی ہیں موقع پہ ایک ہی ہیں اور سارے لوگوں کے سائن اور اس پک پہنچنے کے تین راستے ہیں تین راستے ہیں تو اتنا سب کام کاغج پہ ہی ہو رہا تھا میں آپ کو ایک ادھران بتا ہوں کہ وہی کاغج والا گفلہ ہے کاغج ایک بیلڈنگ بن ہے اب اس کو بک کیا تین بیلڈنگ میں کاغج پہ تین بیلڈنگ ہے کاغج پہ تین ہے اوف سوہستی کندر ہے اور پنچایت بھون ہے اور پسوچ کسل ہے اچھا تو آپ لوگ جانچ پہ گئے ہم لوگ جانچ پہ گئے کاغج تین ہے تو آپ دکھاؤ صحیح کاغج تو دکھا دی ہے لیکن موکے پہ دکھاؤ تو جب موکے پہ گئے تو بیلڈنگ تو یہ کی ہے تو اب تین کیسے دکھائیں تو انہوں نے برامدے میں دو ہیٹ کی دیوار لگا کے ایسے فٹ فٹ اور تین کمرے الگ دو کمرے الگ اور انہوں نے کہا یہ تو ایک بیلڈنگ اور یہ ایک بیلڈنگ اب تیسری کو کہاں دکھائیں تو انہوں نے فٹا فٹ جب جہاں چل رہی تھی تو اوپر کچھ بنانے لگے چھت کے اوپر تو اگلے دین آ کے دیکھا کہ اس کے اوپر اور اوپر لگ دیا پسو چکسل ہے اوپر والی اوپر والی پہ لگا تو سومیاں ہمارے ساتھ تھی اس نے کہا پسو چکسل ہے اوپر جانور جائیں گے کسے تو اگلے دین وہ بورڈ لیچے لگا دیا اور نیچے والا بورڈ اوپر لگا دیا جب جنتا کو اگر بتانا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں جیسے ہم سب کو پتا نہیں ہے کہ یہ گاؤں سے اس کی struggle اس کی لڑائی یہ گاؤں سے شروع ہوئی تو اب تو RTI آ گیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو right to information ہمارا ہے یہ intellectuals اس کا زیادہ استعمال کریں گے یا پڑے لکھے لوگ اس کا استعمال کریں گے جو شہروں میں لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کریں گے اس میں کتنی سچا ہی ہے اس بات میں ایک ہمارے ہیں سوشیلا تیوی جی وہ گئی تھی 1996 میں ڈلی میں ایک بہت بڑا پریس کانفرنس تھا کہ یہ گاؤں کے لوگ سوچنا کے عدکار کے لیے لڑ رہے ہیں تو ایک پریس والے نے ان سے پوچھا آپ کتنی پڑی لکھی ہو تو انہوں نے کہا میں معمولی چوتھی پاس ہوں تو آپ چوتھی پاس مہیلا کو کیا لینا دینا ہے سوچنا کے عدکار سے انہوں نے کہا میں میرے دس سال کے بچے کو بھی دکان پر بھیجتی ہوں دس روپے کے ساتھ تو وہ واپس آتا ہے تو میں حساب لیتی ہوں میرے نام پہ سرکار کروڑوں روپے کچھ کرتی ہے کیا میں ان سے حساب نہیں لوں گے تو یہ ہمارا پیسہ ہے ہمارا حساب کیا بات اور وہ چار شبدوں میں سوچنا کا عدکار پورا نکل کے آ جاتا ہے تو یہ عدکار اس کے لیے بہت مطلب کا ہے کیونکہ اس کو ایک اس طرح کا عوضہر ملا جو سوال کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کیول ووٹ دینے کی بات نہیں ہے تو وہ سوال اس ویوستہ کو چالانے لگتا ہے تو مطلب ویوستہ چالانے کے لیے صرف ووٹ کرنا ہی کافی نہیں ہے میں اس کو ایک کہانی سے لنک کرتا ہوں کہ ایک راجہ نے ایک چور کو سجا دی سجا میں وکلپ رکھا اور اس کو کہا کہ یا تو تو سو پیاج کھا یا سو جوتے کھا لیکن نیئے میں اس میں کہ لگاتار کھانا رکنا نہیں بیچ میں تو اس کو لگا پیاج کھالیں گے پیاج کھانے والی چیزیں ویسے بھی سلاد میں سبجی میں کھاتی ہیں جوتے کون کھائیں تو اس نے کہا میں پیاج کھاؤں گا تو بھرے دروار کے بیچ میں اس نے پیاج کھانا چلو کیا دس پندرہ پیاج بڑی مشکل سے کھائے اس کے بعد اس کے آنکھوں سے پانی ناک سے پانی جیب لال اور ایسے ہوا اس نے کہا کہ ابھی ایک دو پیاج اور کھایا تو مر جاؤں گا تو اس نے کہا رکھو 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 بہت مشکل ہے نہیں کھا سکتا نہیں کھا سکتا مجھے لگ رہا ہے جوتے کھالوں تو اس کے جوتے پڑھنے لگے اور جوتے تڑا 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 نیم میں لگا تڑا تڑا دس بیس جوتے پڑے اور اس کے بعد اس کو لگا کہ اب میں مروں گا واپس وہی پورا سن ہو گیا سرے تو اس نے رکھا اس نے کہا رکھو نہیں کھا سکتا جوتے اور تب تک اس نے موہ پی اپنا ہاتھ گمیا ریشت ملا موہ کو تھوڑا ریشت ملا مار یہاں پڑی تو یہاں کی مار پورا نہیں پڑ گیا تو بھول گیا اس نے کہا پیاج کھالوں دس بیس پیاج کھانے کے بعد واپس ریپیٹ ہویا اس نے کہا کہ میں پیاج نہیں کھا سکتا یہاں دیکھا تو تھوڑا سا ریشت ملنے کی وجہ سے سین ہو گیا اب کھا سکتا ہوں تو پانچ سال پیاج کھاتا ہے پانچ سال جوتے کھاتا ہے اسی بدلاؤ میں اس کی زندگی آج تک کچھ راستہ نکال نہیں پڑی یہ ہندوستان کی جنتہ کی بات کر رہا ہے یہ جنتہ کی بات کر رہا ہے ووٹ دینے والا ہی فسا ہوا ہے صحیح لیکن ایک چیز ہے اس میں کہ سوچنا کے عدکار سے پہلے ہم ہجاروں چتھیاں لکھ چکے تھے سرکار کو ہمارے جیسے کتنے ہی لوگ کوئی جواب نہیں لیکن سوچنا کے عدکار نے اس دفتر کو بان دیا اور ایک ایک عدکاری کی وقتی کا جواب دیتے ہوئی کہ آپ نے یدی سوچنا نہیں دی ایک مہینے کے اندر آپ کی تنخواہ سے ڈھائی سو روپے روز جائے گا تو ان کو پتا ہے ہمیں پینلٹی بھی دینے پڑے گی اور سوچنا بھی دینے پڑے گی تو پہلا قانون ہے جو پینلٹی سرکاری عدکاری پر ڈالتا ہے اس کا کام نہیں کرنے کے لیے اور جنتہ کروا سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ آر ٹی آئی جو قانون اب آ گیا ہے تو اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں اس کے لیے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے آٹیک اور درپیوگ والی بات پر مجھے ایک قصہ یاد آیا راہستان میں عکال پڑتا رہتا ہے تو مائیگریشن بہت ہوتا ہے تو بومبے کچھ لوگ راہستان سے آئے اس میں دو لوگ تھے اس میں ایک تو بہت بڑا سیٹ تھا اور ایک بڑا گاؤں میں سمانت پردان ٹائپ آدمی تھا اب وہ سیٹ کو لگا کہ کچھ کام نہیں مل رہا تو اس نے صبح پھٹ پات پہ بیٹھ کے جوتوں کی بوٹ پالیس چالو کر دی اب وہ جو پردان ٹا اس نے کہا کہ جوتوں کی بوٹ پالیس کیا کرے ارے یار یہاں کون دیکھتا ہے تو جب واپس جانے لگے تو گلتی سے اس نے ٹرین میں اس کو کہہ دیا یار دیکھو میں نے جوتوں کی بوٹ پالیس کر کے اپنا ٹائم نکالا مصبت کا سمیتہ نکل گیا گاؤں میں کسی کو نہیں بتانا اور وہ گاؤں میں جانے کے بعد اس نے دکان لگائی کرانے کی جس نے جوتوں کی بوٹ پالیس کی تھی اب وہ سامان لے نے آیا دکان پر پردان جی سامان لے کے پیسہ نہیں دے پیسے مانگتے ہیں وہ کہ وہ بمبای والی بات میں کر دوں کھول دوں تو اس نے کہا رہے یار رین دو رین دو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے تین چار بار سامان لے گیا ہے پیسے دیتا نہیں ہے اور آپ اس سے پیسے مانگتے نہیں ہو تو اس نے کہا بیٹا ایک بڑی دکت ہے کیا دکت ہے کہ میں نے بامبای میں جوتوں کی بوٹ پالیس کر کے اپنے ٹائم نکالا اور وہ اس کو پتا ہے تو اس نے کہا اب کے وہ آئے نا تو آپ اندر چل جانا میں بیٹھوں گے تو باپ کو اندر کر دیا بیٹا سامنے بیٹھ گے وہ آیا پردان جی انہوں نے کہا کہ تمہارے پاپا کا ہے کہ پاپا تاز نہیں ہے بھولو کیا ہے کہ آپ کو سامان لے نا تو لے جاؤ پیسے بھی دے جاؤ دو دھائی جارے پر باکی ابھی میرے باپ نے بڑی مسکل سے جوتوں کے بوٹ پالیس کر کے پیسہ کمایا پھوکٹ میں نہیں آتا ہے اب یہ ہی تو بات تھی جس سے وہ بلیک میل کر رہا تھا غلط کام جب میں نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بلیک میل کیسے کریں گے بلکل تو آپ غلط کام نہیں کریے تو RTS آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل مکل جی مجھے بتائیے آپ لوگ ایک اور سٹرگل شروع کر رہے ہیں ایک اور آپ لوگ نے سٹرگل شروع کیا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے یہ ویسے بہت مہتپون قانون ہے جو ایک طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ RTI Part 2 ہے جی کیونکہ ہمارے لاکھوں شکایت ہیں کہ ہمارے گیس کا سلنڈر نہیں ملا ہماری سڑک نہیں چل رہی ہے ہمارے پبلک ٹوائلٹ چل نہیں رہے ہمارے سکول میں ٹیچر نہیں آتے ہیں وہ سب شکایت ہیں جی اب شکایت کرو تو کچھ ہوتا نہیں تو آپ کا وہ جانکاری مل رہی ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اس لئے اس کو ایک شکایت کرتا نیوارن قانون چاہیے اور وہ ایسے جگہ چاہیے یہ نہیں کہ وہ دور جانا پڑے اور اس کے پچاس بیان دینے پڑے اور پھر کورٹ جانا پڑے اور سالوں سال ہی چلتے رہے گا اور سالوں سال چلتے رہے تو یہ قانون کے تحت کیا ہے یہ قانون میں کیا ہے کہ وہ ویکتی اپنی پنچائت میں جا کے کسی بھی ویبھاگ کی شکایت کر سکتا ہے تو بجلی ویبھاگ ہو یا راشن کا ہو یا ٹرانسپورٹ کا ہو یا ایکسائز کا ہو یا سکول کا ہو وہ ویکتی جائے گا اپنی پنچائت کی کھڑکی میں وہ عرجی دے گا اس کی ایک سنوائی بلوک میں ہوگی جہاں سارے ویبھاگ کے لوگوں میں تو دوسری ہے اس کی سنوائی تیسرا ہے اس میں بہت مہتپون کہ اکیس دن میں جواب لکھت جواب ملنا چاہیے اور یدی یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو جیسے آر ٹی آئی ایکٹ میں ہیں کہ اسی ادھیکاری کے اوپر پینلٹی لگے گا یہاں پچاس ہزار روپے تک کا پرافدان ہے پینلٹی کا تو وہ جرور باندے گا ان سارے ادھیکاریوں کو لاکھوں ادھیکاریوں کو جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہے اس کی سنوائی بھی ہوگی اور اگر وہ صحیح کمپلینٹ ہے تو وہ درست بھی کی جائے گی وہ ایک جواب دہی کا ایک بہت امپورٹن جیسا ہے یہ بل کا نام کیا ہے ہم اس کو سادارن بھاشا میں شکایت کرتا نیوارن قانون کہتے ہیں grievance redressal act یہ شہروں کے لیے بھی لاغو ہوگا بلکل شہروں کے لیے لاغو ہے دیشبر کے لیے لاغو ہوگا تو اگر میں شہر میں بھی ہوں تو یہی طریقہ ہے میرا کمپلینٹ کرنے کا واسطہ میں جنتہ سشکت ہوں گے اور جنتہ اپنے کام خود کروا سکتے ہیں کسی نوکر کے بھروسے نہیں نکل جی شنکر جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کا آپ کے کام کو ہم سلام کرتے ہیں اور ساتھی آپ کے ان ہزاروں ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا بڑا سنگرج کیا ہے دوستو آرٹی آئی کی طرح ایک اور طاقتور ہتھیار بھی ہے جو فلحال دیش کے صرف ایک راجع کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے دیش بھر میں ہر سال راجی سرکاریں جنتہ کی بھلائی کے لیے الگ الگ یوجنائے بناتی ہیں کروڑوں روپے ان یوجناؤں پر خرج کیے جاتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ ایک رہ سے بنی رہتی ہے کہ ان کا لاب جنتہ تک پہنچا ہے یا نہیں کیونکہ جو کاغذ یہ بتاتے ہیں کہ فائدہ جنتہ تک پہنچ چکا ہے یا نہیں ان کی جانچ بھی سرکاری اورٹرز دوارہ آفیسز میں بیٹھ کر صرف کاغذوں پر ہی ہوتی ہے اس وجہ سے زمینی حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی لیکن آندھ پردیش راج سرکار نے سرکاری کاغذوں میں چھپے ان رہیسیوں کو جنتہ کے سامنے لانے کا نشجائے کیا سن 2009 میں شروع ہوئی اس پرکریہ کے انترگت گھر گھر جا کر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہیں سرکاری یوجناؤں کا پیسہ ملا ہے یا نہیں سرکاری آنکڑوں میں کتنا سچ ہے اور کتنی ملاوت اس کا ترند پتا چل جاتا ہے کاغذوں میں لکھے جھوٹ کو جن سنبائی کے ذریعے ورشت سرکاری ادھکاریوں کی موجودگی میں سارے گاہ والوں کے سامنے رکھا جاتا ہے دوشی ادھکاریوں کو وہیں سزا سنائی جاتی ہے اور ان سے گبن کیے پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ پرکریہ اتنی کارگر اور لوگپریہ ہے کہ آج نرے کا پینچن پلان، وارٹرشیڈ مینجمنٹ جیسی کئی جن کلیان کی یوجناؤں کی اسی پرکار جانچ کی جاتی ہے اور جنتہ دوارہ سرکاری کاغذوں کی زمینی جانچ کی اس پرکریہ کو سوشل آڈٹ یعنی ساماجک انکیکشن کہا جاتا ہے آندھ پردیش سرکار نے جن جانچ پرکریہ کے نشپکش سنچالن کے لیے SSAAT نام کی ایک سوتندر سنسطح بنائی ہے کوئی بھی سرکاری ادھکاری سوشل آڈٹ کی پرکریہ میں دکھن نہیں دیتا اور اس انسطح کی سنچالک ہیں سومیا کدام بی دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سومیا کدام بی جی سومیا جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا آندھ پردیش میں یہ ساماجک جانچ یہ سوشل آڈٹس کس پیمانے پر ہو رہا ہے پورے راج میں ہو رہا ہے مہینے میں قریب ایک سو بیس ساماجی کانکیکشن ہوتا ہے اتنے سالوں میں جو یہ سوشل آڈٹس آندھ پردیش میں ہوئے ہیں اس میں کیا کیا بھار نکلا آج تک قریب دو سو کروڑ سے اوپر سرکار نے مانا ہے کہ پیسے کا مسیوس جو ہے ہوا ہے اور وہ پھر واپس بھی اور اس میں سے قریب پچیس سو تیس کروڑ کے بیچ پابلک ریکاوریز ہوئے ہیں ایسی کیس ہے جہاں لوگوں نے پچاس پچاس روپے رشوت دیا ہے تو کھلے عام وہ پچاس روپے واپس اس کو دیا جاتا ہے جسے وہ روپے لیے گئے اچھا پابلک لی وہ ایک ڈر بیٹ گیا ہے لوگوں میں کہ میں پیسے کھاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا پکڑا جاؤں گا اور اتنی بری طریقے سے پکڑا جاؤں گا کہ میں سب کے سامنے مجھے میری ناک کٹے گی میری بیزتی ہوگی مجھے بتائیے کہ اس دوران گورنمنٹ اوفیشلز جو پکڑے جاتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کام کر رہے ہو سرکاری آپ غلط کام کر رہے ہو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج تک ہم نے قریب تین ہزار لوگوں کو برخاص کیا ہے پانچ ہزار لوگوں کے خلاف ڈسپلینری ایکشن اور سسپینشن یہ تو بہت بڑی بات ہے سمیہ جی ویسے تو جنتا جانچ ہر جگہ ہونا ضروری ہے اور شاید کاغزوں پر ہو بھی رہی ہے پر آندر پردیش میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہاں اتنے اچھے نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں ساما جی کنکیکشن کے لیے شاید دو چیزیں بہت مہتوبون ہیں کیا؟ ایک یہ ہے کہ راجنیتک منشا چاہت ہو چاہت ہو کہ یہ ہو اور دوسرے طرف پرشاسنک ایک اچھا ہو تو آندر پردیش میں یہ منشا دکھائے گئی نکل جی اس طرح کی سوشل آڈٹس کی کوشش راجستان میں بھی تو کی گئی تھی وہاں پر کیا ہوا؟ راجستان میں شروعات ہوئی سوشل آڈٹس کی اور لگاتار ایک بہت بڑا ویرود بھی کھڑا ہوا اور سرکار اس ویرود کے سامنے جھکتی رہی تو کون نہ کرا رہا تھا مطلب جو سرپنچ تھے وہ؟ سرپنچوں نے سٹرائک کیا سارے کے سارے گئے اسیمبلی کے سامنے اور کہا کہ یہ بند کرنا چاہیے گرام سیوکوں نے وہاں سٹرائک کیا لوگوں کی پٹائی ہوئی جگہ جگہ ہائیوے بلوک ہوئے چار چار ایمیلے بیٹھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور الگ الگ راجنیتک دل کے جو نیتہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ساماجے کنکیکشن بند کرو اور یہاں جہاں سپیشل آڈٹس ہوئے تو وہاں ایک ایک کروڑ تک کا گھوٹالہ نکل کے آیا تو سپشت ہو رہا تھا کیوں نہیں ہونے دیرے تھے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں دوستوں جیسے سومیہ جی نے سمجھایا کہ اس کے لیے راجنیتک منشا یعنی پولیٹیکل ویل ضروری ہے سومیہ جی آپ بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں آپ کو یہ کام کرنے کی پریڑنا کہاں سے ملی ہے؟ دوہزار چھے تک میں ایمکی ایس ایس کے ساتھ مستور کسان شکتی سنگٹان کے ساتھ راجستان میں کام کرتی تھی ہم ایک گاؤں میں تھے بہت بڑی مہیلہ تھی اس مہیلہ کے گھر میں گئی اس نے کہا کہ روٹی کھاؤ گی ہے بہت بھوک لگی تھی میں نے کہا ہاں بالکل تو اس کے پاس ایک مکے کی روٹی تھی اور مجھے کہا کہ دیکھو میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو اس میں آدھا تم کھالو آدھا میں کھالوں گی کھاتے کھاتے اس کے چولا کے طرف میری نظر بڑی اور چولے کے اوپر ایک سیریز اوپ ڈاٹس تھے بندیاں جو وہ اس سوٹ کے ساتھ مطلب را کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے بندیاں لگائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جی اب نے یہ کیوں لگائے ہیں تو انس نے کہا یہ جو جتنی بندیاں ہیں میں نے اور میرے پتی نے اس کول میں کام کیا تھا دونوں انپڑھ ہیں ہمیں یہ انداز نہیں تھا کہ ہم کتنے دن کام کریں گے اور ہمیں کتنا پیسہ ملنا چاہیے میرے پتی نے ایک طریقہ نکالا انہوں نے کہا کہ روز شام کو جب آئیں گے تم ایک بندی اپنے طرف سے لگا لینا اپنے لیے اور ایک بندی میرے لیے لگا دو تو میں نے کہا کہ اس کول کا کام تو چار سال پہلے کتم ہو چکا ہے چار سالوں میں آپ کی پیمنٹ نہیں ہوئی تو اس نے کہا نہیں پیمنٹ ہوئی لیکن آدھا دیا ابھی بکایا ہے پھر اس نے کہا اپنے فائل میں دیکھو لکھاؤگا سرپنسہ بہت بھلے ہیں گرام سے وقت بھی بیچارہ بہت اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی آیا نہیں جس دن پیسہ آ جائے گا پیسہ مل جائے گا 4 years she had waited to be paid چار سال اس نے انتظار کیا کہ اس کو پیسے ملیں گے اس کا پتی مر گیا اور وہ جو پیسہ تھا وہ آنے نہیں والا تھا بکایا ہے فائل میں کیا تھا فائل فائل تھا بند تھے کچھ نہیں تھا جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں اس نے انہوں کیا ہے جب میں میں یہاں بھی میں کیسے ہیں کی کی مجھے پیسے ایمیشہ پیسے لائے سنسان اور لوگ گدد اور چیل کے جیسے اس سے نوچ رہے ہوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آندھر پردیش میں یہ سوشل آڈٹس ہو رہے ہیں ویسے آپ کے راجعے میں بھی یہ صحیح معنوں میں ایمانداری سے ہوں تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ووٹ فور چینج اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پہ مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا ایک شونیا تین دو تین شونیا چار آپ کے سمرتن کو راجعے سرکاروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے دوستو یہاں پر ہم لیں گے چھوٹے سے بریک اور یہ اچھا موقع ہے مسٹ کال دینے کا